دیش بھر میں آج عید الادحہ منائی جا رہی ہے اس عید پر لوگ جو ہیں مسلمان وہ نماز پڑھتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں مسلمانوں کا یہ عید کا توہار سب سے بڑا توہار منائی جاتا ہے کشمیر میں بھی الگ الگ جگوں پر عید کی نماز پڑھی گئی اور لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی عید الادحہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا متبرک توہار ہے جو کہ ہر سال منائی جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اپنے لختی جگر حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لئے پیش کیا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ قربانی بہت پسند آئی تو ہم مسلمان اس کو یہ توہار آج ان کی یاد میں منع رہے ہیں تاکہ ہم آج ہم جانور قربان کر رہے ہیں لیکن اس میں اہم پیغام یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی انہ اور یہ فخر گرور اس کو قربان کرنا چاہیے اور عالم انسانیت کے لئے ایک مسلمان ایک مثال بننا چاہیے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں بلکل ایک خدمت خلق کلا کرنے کے لئے بلکل تیار اور اس توہار کا بلکل یہ ایک پیغام ہے عالم دنیا کے لئے کہ عالم دنیا میں امن ہونا چاہیے ہر مسلمان اور تمام دنیا میں امن ہونا چاہیے یہ توہار اس امن کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم نے یہ دو خوشیاں پورے سال میں عطا کی ہے ایک خوشی ایک عبادت کی تکمیل پر ہے اور دوسری خوشی دوسری عبادت کی تکمیل پر ہے اور دونوں عبادتیں جو ہیں اسلام کی بنیاد ہیں ایک عبادت روزے جو ایک ماہ مکمل جو تکمیل پر پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے عید کی خوشی دے دی دوسری عبادت جو پورے عالم میں مسلمان ہیں وہ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں عرفات میں اور منا میں مزدلفہ میں وقت گزارتے ہیں پھر حج کی جب تکمیل ہوتی ہے حج کے بعد اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی مسلمانوں کو جو ہے عید کی خوشی دیتے ہیں قربانی کی خوشی جہاں تک قربانی کا تعلق ہے عید کا تعلق ہے اس عید کو کہا جاتا ہے عید العزہ قربانی کی عید اور ایک قربانی کی تاریخ رہی ہے جیسے کہ حدیث پاک میں ععب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آپ کے باپ یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ نے ارز کیا کہ ہمارے لئے اس میں کیا ہے تو ععب علیہ السلام نے فران لکل شعارت حسنا کہ جو جانور کے بدن پر بال ہے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی صحابہ نے ارز کیا کہ اون بھی ہوتی ہے جانور کے بدن پر جو ذرا گننا مشکل ہے کہا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ کتنے ہیں اون کتنا ہے اس کے بدن پر اور اس کے بدلے بھی ایک ایک نیکی ملتی ہے تو یہ عید کا پس منظر ہے اس کے اہمیت اور اس کی افادیت یہ ہے کہ عید کے دن سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں عیدگاہ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں سب مل کر ہوتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں تمام جو ناراضگیاں ہیں وہ دور کرتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو جب ایک دوسرے سے صلاح ہوتی ہے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں تو جب اللہ خوش ہو جائیں گے تو اس کی طرف سے مغفرت کے پروانے ملتے ہیں مرزا مندی کا اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سب لوگ قربانی کرتے ہیں